اسلام علیکم دوستو دوستو یہ ہمارے خرگوش اینڈ روبرٹ یہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں ان کا فارم ایک بنایاں ہوا ہے تو یہ ہم تھوڑے سے لائے تھے یعنی چار پانچ تھے تو ما شاء اللہ ان کی تتاد دیکھیں کتنی ہو گئے یہ کافی زیادہ ہو گئے تو کبھی کبار ہم ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں یعنی زبا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ حلال جانوار ہے اس کا آپ گوشت کھا سکتے ہیں لیکن اتنا دیان رکھیں کہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے خرگوش اور یہ مٹی کے اندر اور ریت کے اندر بہت خوش رہتے ہیں اس کو ہم زیادہ تور ان کو پچھلے ٹائم یعنی جب تھنڈا ہوتا ہے پانچ چھ بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر نکالتے ہیں تو یہ کبھی ایک بار کھیل کود کرتے ہیں تو انشاءاللہ کھیل کود کی بھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے ان کے اندر کافی روبرٹس ہیں جو ان کا ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا بلیک والا بلیک اور وائٹ وہ بھاگا تو اس کا نام ہم نے رکھا ہے شیدہ تو بہت شرارتی بھی ہے اس کے اندر کچھ خرگوش جو ہے سوست ہے جیسے بندہ ہوتا ہے کوئی سوست ہوتا ہے کوئی تیز ہوتا ہے جیسے لگا لگے بچہ ہی ہوتا ہے تو کچھ بچے ہوتے ہیں جو سوست ہوتے ہیں وہ زیادہ تور خیل کود نہیں کرتے شرارتیں نہیں کرتے اور کچھ جو ہوتے ہیں بہت شیطان ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک نے چیدہ ہمارا سہم کے بیٹھا ہوا ہے یعنی انہوں نے آواز لگائی تھی تو وہ بر گیا تو یہ جو جانور ہے آپ اپنے گھر کی چھت پہ بھی رکھ سکتے ہیں یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھی جگہ ہو تھوڑی بوتی رکھیں آپ اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں جہاں بھی رکھیں وہاں ایک اس کا چھوٹا سا گھر بنائیں یعنی کمرہ سا بنائیں تو اس تھوڑا سا کھولا بنائیں اس کے اندر ایک سائٹ پہ تھوڑی سی ریت رکھتے تاکہ یہ اپنی ریت کے اندر کھل کود کر سکے مولز مستی کر سکے اور یہ پٹھے بھی کھا لیتے ہیں آپ کے اور دوستو جو آپ کے گھر میں چھلکے وغیرہ ہوں گے سبزی کے وہ بھی یہ آپ کے کھا جائیں گے یعنی ان کو پالنے کا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا تو بچوں کے ساتھ کھیلتے کھوتے بھی رہتے ہیں یہ بچوں کی کافی اچھی کھیڑ ہے تو بچے بھی خوش رہتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں گے